جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ہم آپ کو صحابہ سیریز کے اندر کچھ ایسے صحابہ سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں جن کو آپ نے پہلے بہت کم سنا اور سمجھا ہو تو آج اس سیریز کے اندر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے ایک بیٹے محمد بن ابی بکر صدیق سے آپ کی ملاقات کے باتے ہیں آپ کو بھی کتابوں والوں نے یا لکھنے والوں نے صحابہ میں گردانہ ہے آپ کی ولادت حجت و لدہ کے موقع کے اوپر ہوئی اور آپ کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی کیونکہ ان کی والدہ سے آپ کی شادی بعد میں ہو گئی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ اسما سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوگی اس لئے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان سے بہت ساری روایات بھی آحادیث کی کتابوں کے اندر مر بھی آپ کے تعارف کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ حضرت علی کے ایک تو بیٹے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بعد میں ستیلے بیٹے بھی کہہ سکتے ہیں حضرت اسما کی نسبت سے اور آپ ان کو حضرت علی کے صحابہ میں بھی شمار کر سکتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام کے تو صحابی ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو حضرت علی کے صحابیوں میں بھی گن سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب جوان ہوئے تو اس وقت جنگ جمل کا دور دور تھا آپ نے جنگ جمل میں بھی حضرت علی کا ساتھ دیا جنگ سفین میں بھی حضرت علی کا ساتھ دیا اور آپ کو حضرت علی نے اس موقع کے اوپر جب مصر کے اندر ایسی ایسی سورش اور ایسی ایسی بغاوتیں برپا تھی یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کا ایک میدان تھا حضرت علی نے آپ کو وہاں پر گورنر بنا کر بھی دیتا ستائے سنتیس ہجری کے اندر جب آپ محمد بن ابی بکر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت معاویہ ایک اور لشکر بھیجتے ہیں اور اسی لشکر کی وجہ سے محمد بن ابی بکر جو ہے وہ وہاں پر ان کا لشکر شکر سکھا جاتا ہے اور اسی کی پاداش میں آپ پھر روح پوش بھی ہوتے ہیں اور سفر اٹھتیس ہجری میں آپ کو شہید تربیہ جاتا ہے اور اس کے بعد جب بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے قتل کی آپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو بہت گم گین ہوتی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام قاسم تھا جس کو حضرت آئیشہ نے ان کی شہادت کے بعد گود لے لیا یا اپنی زیر کفالت میں لے لیا اور ان کی پرورش کی جو کہ اس زمانے کے بہت افضل شخص بنے یہ تھے میرے بھائیو دوست و بزرگو محمد بن ابی بکر صدیق جن کی زندگی کا کچھ تحارف ہم نے کرایا جو کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے اور شہادت پاسر اللہ کی جنتوں کے حفظار بننے کے قابل بنے ہماری اچھی سوچ کے مطابق اللہ علم بس سواب السلام علیکم اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ